مٹی کے ساتھ مل کر کے اس کی خشبو کے ساتھ نتروں میں جاتا ہے تو یہاں جل تھا دودھ تھا چینی تھی یہ ہے چندرمہ برگت کے پیڑ پہ ڈالا اس نے سورے کے گنوں کو اپنے اندر ابزورپ کیا اور وہ جیسے ہی نیچے گیرہ مٹی میں شکر کے گنوں کو ابزورپ کیا تو یہ سورے اور شکر کا یہ گنوں اٹھا کر کے یہ دونوں ہی طاقت دینی والی چیزیں ہیں سورے اچھا نہ تو انسان کا شریر اچھے طرح سے کام نہیں کرتا اور شکر اچھا نہ ہو تو انسان کے شریر میں جوش نہیں ہوتا ہے شادی شدہ زندگی کا سخم نہیں بھوک پاتے بہت سارے جو لوگ ہیں شادی شدہ زندگی کا سخم نہیں بھوک پاتے ان کا شکر خراب ہوتا ہے تو یہ ملا کر کے جب یہاں پر لگائے جاتا ہے تو یہ ہمارا تیسرا نتر ہے یہاں جو بھی آپ تلق لگاتے ہو اسی چیز کے گن آپ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو پورا گیان اس کے بارے میں جان کری اس کے گن اور شریر کے اندر وہ ایکٹیویٹیاں پیلا کرتے ہیں تو جب آپ یہ لگاتے ہو تو یہ اتنی ایمیونٹی کو بڑھانے والا یہ تلق بن جاتا ہے کہ آپ کے وائٹ سیلز کو یہ ایک دم سے بڑھانے کا کام کرتا ہے اگر وہ ڈیڈ ہو رہے ہیں کم ہے یہ وائٹ سیلز کو بڑھا دے گا یہ صرف گیلی مٹی کا تلق یہاں لگانے سے اور اگر آپ کے شریر کے اندر وائٹ سیلز بڑھ گئے تو دنیا کی کون سی بیماری ہے جو آپ کے شریر کے اندر ٹک جائے گی یہی تو ہمارے شریر کے سینک ہے سمجھے تو تیج پتہ شلہ دیر اور بڑھ کے پیر پر دودھ پانی چڑھا کر گیلی مٹی کا تلق لگانا یہ تینوں انسان کو سوست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے ہر بیمار کسی بھی بیماری سے ترس انسان یہ کر کے دیکھ لے اگر ریزلٹ نہ ملے تو کہیں ایک تو یہ چیز ہوگا اب جو میں سائنس بتانے جا رہا ہوں یہ تمہیں بہت حیران کرے گی پیادی کوالوں کو بھی کرے گی دنیا کو بھی کرے گی ہم لوگ جب پوجہ ارچنا کرتے ہیں سورے کو جل چڑھاتے ہیں چندر دیو کو پوچھتے ہیں ورن دیو کو پوچھتے ہیں ہم وشنو جی کو پوچھتے ہیں لکشمو جی کو پوچھتے ہیں سب کو پوچھتے ہیں اور ہنمان جی کو پوچھتے ہیں جا کر کے سب سے ہم مانگتے ہی ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کون سے دیوتا سے کیا مانگنا ہے لوگ تو جا کر کے ہنمان جی کا بھرت رکھ کر کے اور ان کو مٹسکان چڑھا چڑھا کر کے مانگتے پتہ کیا ہے ہماری بیٹے کی شادی کرا دو ہمارے بیٹے کی شادی کرا دو میرے کو بتاؤ کون سے گرنٹ پر کون سے جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنمان جی شادی کرا دو میں وہ ہی تر کو کہہ رہا ہوں بیٹا کہ لوگ نا آسہ میں ڈوب گئے ہیں اور آسہ میں وہ اپنے ماں سے اپنے باپ سے مانگ وہ رہے ہیں جو کسی اور پروسی کے پاس ہے تو وہ ماں باپ دے کیسے ہیں یعنی ہمارے بھگوان دے کیسے ہیں یہ کیسے چلے گا اس سے بولتے ہیں کہ اپنے ہی سناتن سناتن یعنی کی سائنس اپنے ہی سناتن سائنس کی اپنے دھرم کی جانکاری ہی نہیں ہے اور یہ جانکاری کا ابحاؤ جب ان کو ریزلٹ نہیں دیتا پھر کہتے ہیں جی وہ شواس اٹھ گیا دلت بات ہے تو اب میں سائنس سمجھاتا ہوں برسپت شواس دیتے ہیں بینا شواس کے فیفڑے نہیں چل سکتے بینا شواس کے ہمارے لیور پچانے کی طاقت نہیں رکھے گا بینا شواس کے خون کے اندر کا جو فلو ہے وہ فلو ہی نہیں رہے گا سوریا ہمارے یہ جو گوڈ پارٹیکل ہماری سکن جتنی ہے یہ ساری سوریا ہے اب سوریا یعنی کی نرائن بھگوان کو جا کر اگر آپ کو ہوگے کہ میرے یہ کام ایسے کر کے صد کر دو نہیں پوسیبل ہوگا اس سے آپ شریر مانگو کام کرنے کی طاقت مانگو سمجھے نا کام کر کے لکشمی کمانے کی طاقت مانگو وہ آپ کو وشن بھگوان دیں گے اس کے علاوہ کچھ مانگو گے نہیں ملے گا آپ ان سے گھر مانگو گے بیلڈنگ مانگو گے نہیں دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آجو منگل پہ ہنومان جی آپ ان سے بل مانگو ویدی مانگو بدھی مانگو وفاداری مانگو لیکن اگر ہنومان جی کو یہ کہا کہ میرا پڑوسی میرے کو تنگ کرتا ہے پربو اس کا ستیان ناس کر دو کیا ہنومان جی کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ وہ سچ کے اوپر چلنے والی ہے اگر وہ کہے ہنومان جی کو پربو مجھے چلاکی دے دو تو ہنومان جی تو خود چلاک نہیں تھے اسے چلاکی کہاں سے دے دے وہ بدھی مانگو وہ ودھی مانگو وہ ودھی مانگو پر وہ چلاک نہیں تو وہ نہیں دیں گے انہیں اسی پرکار سے بل ان سے مانگو ودھی مانگو اور دھیرے سے کام کرنا اور زندگی کے اندر اچھے بن کے چلنا یہ ہنومان جی بڑے ارام سے دے دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ برسپتی پہ بھی ہوگے یہ چندرما بھولے نات آپ بھولے نات کو کہو گے کہ بھولے نات میری شادی کرا دو وہ کرا دے گے اس لئے سومبار کا امرت لڑکیا سولہ سومبار کا امرت کرتی ہے اور اگر آپ انہیں کہو گے کہ دھن دے دو وہ کہیں گے کونسا دھن اب دھن بھی کئی پرکار کے چلاکی سے کمانے والا یا امانداری سے کمانے والا تو بھولے نات دھن کونسا دیتے ہیں شوروں کھول لو دکانداری کھول لو کچھ بھی چھوٹا مٹا بھولے نات دے دیں گے سمگلنگ کا دھن کہاں سے دیں گے لوگوں کو لوٹ کے کمانے والا دھن کہاں سے دیں گے رشوتالہ دھن کہاں سے دیں گے وہ نہیں دیں گے سمجھے تو سہی معنی بھی یہ جتنے دیوتا ہے یہ آپ کو دھن نہیں دے سکتے دھن کون دے گا دھن دے گی مالکشمی یعنی کہ شکر دھن دیں گے شنیدے وہ بلڈنگیں بناتے ہیں وہ مشینیں کھڑی کرتے ہیں اور رات کو جتنے بھی سکھ بھوگے جاتے ہیں آدمی عورت کا پتی پتنی کے علاوہ آدمی عورت کے جتنے سکھ دے جاتے ہیں شنیدے کرواتے ہیں اور یہ سوچ کون دیتا ہے یہ دھن کمانے کی آدمی عورت کا سکھ بھوگنے کی لگزری آئٹموں کو بھوگنے کی سوچ کون دیتا ہے کےتو دیتا ہے اگر یہ کےتو سوچ دے گا تو یعنی شکر شنی اور کیتو یہ جن کی کونڈی میں اچھے ہیں بیٹا وہ آج کی ریٹ میں بڑے انسان ہیں جسی بیلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں اس کے مالے کا شکر شنی کیتو اچھا ہوگا اور یہ سارے سکھ بھوگے گا ایک جنرلی بات ہے اور جس کے سوریہ منگل برسپتی چندر اچھے ہے بیٹا وہ ان کے یہاں نوکری کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ دھن کمائی نہیں سکتے اور جس نے کمانا ہوا تو بیٹا وہ نکل بھی جائے گا یہ کیس کے بعد تو اس شکر شنی کیتو کو اچھا کیسے کرے دھن کیسے کمائی سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چلاک بننا ہوتا ہے آپ کو اپنا فائدہ اور نقصان پتا ہونا چاہیے کہاں سے کتنا فائدہ ملے گا کتنا نقصان بنے گا لیکن اپنے اوپر دل کے اوپر اپنی ڈیوٹی کی امانداری سے کریں گے کسی کو لوٹیں گے خسوٹیں گے نہیں تب چلاکی اچھی ہے کوئی بری چیز نہیں ہے اگر بھگوان چلاک نہ ہوتے تو راکشلسوں کو ہرا پاتے وہ چلاک ہے تو راکشلسوں کو ہرایا ہے اسی پرکار سے آپ بھی بھگوان بننے کی کوشش کریں راکشل بننے کی کوشش نہ کریں پر چلاکی اندر لائے اور وہ چلاکی لانے کا طریقہ آج آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ کیا ہے گھر کی سب سے پہلی روٹی جو بنتی ہے وہ اتار کے رکھ لو اور اس کے بعد جب آپ سارے مہمبروں کو وہ روٹی باٹھ دیتے ہو کھا لیتے ہیں سب اس کے بعد وہ روٹی اٹھاؤ اس کا آدھا حصہ کر کے جا کے گائیں کو دو آدھے سے آدھا کتے کو دو آدھے سے آدھا کووہو کو دو آپ اس کی تھیوری سن لیجیے گائیں کو جب آپ آدھی روٹی دینے جاتی ہو اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیر ہوگی اس کے اندر شکر کی وہ اوڑ جا ہے آپ پورے ورل کے اندر ایک بھی جانور گائیں جیسا اور دکھا دو جس کے دودھ کے اندر اتنی طاقت ہو جس کے گوبر کے اندر آپ کو پتہ گائیں کے گوبر کے اندر کبھی کیڑا نہیں پڑتا ہمارے یا رسوئیوں کے اندر گائیں کے گوبر کا لیپ کیا جاتا تھا وہ اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں کیا اس کے اندر سائنس ہی کہ گائیں کے گوبر کے اوپر کوئی کیڑا مکوڑا مچھر چڑھتا ہی نہیں ہے یہ ریزن ہے اس کی وجہ سے گائیں کے گوبر کا لیپ ہمارے رسوئیوں میں کیا جاتا تھا کہ کھانا شد رہے گا کوئی کیڑا مکوڑا اس میں نہیں آئے گا اس کا موتر اس کی تو آپ نے قوالٹییں سنی رکھی ہیں لوگ گو موتر تک پیتے ہیں اندر سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے اور اس کے کل شریر میں سے جو اوڑ جا نکلتی ہے جو میاں بی بی کا سکھ بھوگنے والا جو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سوچ کو انہینس کرنے والا اور سوچ کے اندر جوش پیدا کرنے والا جو گن ہے نا وہ صرف گائیں میں ہیں اسی لیے آج کی ڈیٹ میں یوگی جی چھائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ گائیں ہوگی بہت سیوہ کرتے ہیں اور ان کے اندر جوش کتنا ہے یہ کر رہے ہیں تو اب یہ چیز گائیں کے پاس سے یہ ارجہ لے لیا آپ نے پھر دوسری ارجہ آدھی سے آدھی کتے کو کتے کے اندر ہنڈڈ پرسنٹ وفاداری کا گن ہے کتہ امیڈیٹلی پہچانتا ہے کہ کون بد نیتی کا ہے کون اچھی نیت کا ہے کتہ سنکہ ہی کر دیتا ہے اور جو سب سے بڑی بات وہ یم کی آہٹ کو بھی پہچان لیتا ہے یہ کتے کے اندر گن ہوتا ہے تو یہ والی ارجہ کی کہ آپ کو ضرور نہیں ہے کہ آپ دشمن کو پہچان سکو اور سامنے والے کے بھاو کو پڑھنے کی کلا آپ کے اندر آ جائے یہ بھاو کو پڑھنے والی جو کلا ہے یہ کتے کی شریر میں سے نکلنے والی ارجہ جب آپ سونکتے ہو تب آپ میں پیدا ہوتی ہے اسی لئے امیروں کے گھروں میں جا کے دیکھو کتنے کتنے کتے ہیں اور کتوں کو بچے سے زیادہ اچھی طرح رکھتے ہیں کوئی کمی نہیں کرتے اسی لئے وہ امیر ہوگے تیسرا کووہ دھرتی کے اوپر کووے سے چلاک جانور کوئی نہیں ہے لومڑی بھی نہیں ہے لومڑی تو چلاک بنی گئی نا لومڑی اس سے دس پرسنٹ منی کووے سے کووہ ہے ترہا اور اوپر سے کووے کی جو سب سے بڑی خاصیت کبھی تم نے اپنے جیون کا عالم ہے تیرے ممی نے تیرے پاپا نے تیرے دادہ دادی نے بیٹا کبھی کووہ مرا ہوا دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سائنٹسٹ کہتے ہیں کوئی کہتا بارہ سال کی عمر ہے کوئی کہتا پہنتی سال کی عمر ہے نہیں بیٹا کوئی کی عمر سیکڑو سیکڑو سال ہوتی ہے مرتا نہیں ہے اور اس میں پرماتمہ نے ان کو گن ایسا دیا ہے کہ چلاکی اور فرتی ان کی رگ رک میں ہے گصہ رگ رک میں ہے اپنی چیز کو حق سے حاصل کرنا اور جو ان کے خلاف گیا اس کو سجا دینے کا ان میں اتنا جبردست گن ہے آپ ایک بار کوئی کو مار کے دیکھ لو آپ کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کوئی اور سارے کوئی من رہا کے وہاں کٹھے ہو جائیں گے یہ والے ان کے اندر گن ہے یہ جو ویل پاور اکٹھے ہو کر کے رہنا اپنے اندر چلاکی بھی پیدا کر کے رہنا کسی کے آگے ہار نہ ماننے کا گن آپ کوئیوں کو روز کچھ کھلا ہوگے تو تب ہی یہ گن آپ کے اندر آئیں گے تو وفاداری بھی جوش بھی طاقت بھی چلاکی بھی یہ سارے گن شکر شنی اور کیتو دیتا ہے اور ان کو یہ ایک روٹی دینے سے گھر کی اگر گرہنی یہ ڈالنے گئی وہ یہ ان کی ارجہ لے کے آئے گی یہ ارجہ لے کر کے آئے گی اپنے گھر کے اندر جو میمبر رہ رہے ہیں ان کے اندر وہ ایک ایک ٹکڑی اپنے آپ بڑھ چاہے گی ان کے اورہ مدل میں اور سب کو اس کا فل میں تو کیا اس اپائی کو ہر دن کرنا ہے ہر روز کرنا ہے اور یہ دو اپائی جو ہر روز کرتا ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ واج کر کے دیکھئے یہ بھی کہ جو یہ اپائی کرتا ہے اس کے کنڈلی کیسی بھی ہو بیٹا اس کو ہر سال اس کے سکھوں کی دماغ کی اور اس کے پراکرم کی بڑھوٹری ہوتی چلی جائے گی اور وہ بیمار کبھی نہیں ہوگا بڑھوٹری ہوتی چلی جائے گی